پاکستان کے معروف ٹک ٹاک سٹار دانیال خان تین دوستوں کے ساتھ اسلام آباد کار حادثے میں جا بھاک ہو گئے ہیں ریپورٹ کے مطابق معروف ٹک ٹاک سٹار دانیال خان تین دوستوں کے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے کہ تیز رفتاری کے باعث ان کی کار حادثے کا اشکار ہو گئی اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے 18 سالہ دانیال خان پرائیویٹ کالج میں زیر تعلیم تھے دانیال خان ٹک ٹاک پر ویڈیوز پنا کر مشہور ہوئے تھے اسی ازار سے زائل لوگ ٹک ٹاک پر دانیال کے گروپ اکاؤنٹ کو فالو کرتے تھے حادثے کا اشکار ہونے والے دانیال خان نے پانچ روز پہلے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی ایک تصویر بھی پوسٹ کی تھی دانیال خان کے قریبی دوستوں کے جانب سے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی باتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ دانیال ہائی وی پر ایک سو بیس کی رفتار سے گاڑی چلا رہے تھے اور اوور ٹیک کے دوران دانیال سے گاڑی نہ سنبھل سکی اور ایک بڑے حادثے کا اشکار ہو گئی دانیال خان کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں جس نے دیکھنے والوں کو ابدیدہ کر دیا ہے دانیال کے ایک دوست میر با لاج کی مطابق دانیال کے ساتھ ان کے تین دوست بھی تھے جو اس ناخوشکوار حادثے کا اشکار ہو گئے دانیال کے ساتھ جنبھاک ہونے والے دوستوں میں ادن، اسامہ اور دانی شامل ہیں دانیال خان اپنے دوستوں کے ہمراہ ویڈیو سنا کر ٹک ٹاک پر اپلوڈ کیا کرتے تھے جسے لوگوں کی جانب سے خوب سن کیا جاتا تھا اور ان کی دوستی کو بھی سرعہ جاتا تھا لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ دوست اکٹھے ہی اس دنیا سے جائیں گے اور ایک ناخوشکوار حادثے کی صورت میں سب پر سوگوار یادیں چھوڑ جائیں گے دانیال خان انسٹاگرام پر اپنی آخری پوسٹ چار روز قبل کی تھی دانیال خان کے چانے والوں کو ان کی جانک موت کا یقین نہیں آ رہا چونکہ ان کو ایک بڑی تعداد ٹک ٹوک انسٹاگرام پر فالو کرتی تھی اسی وجہ سے وہ بھی دانیال خان کی موت اور اس ناخوشکوار واقع کا سن کر صدمے کا شکار ہو گئے ہیں دانیال خان کے جاں بھاک ہونے کے بعد ان کے قریبی دوست دانیال کے ساتھ بنائی گئی یادگار تصویر بھی سوچل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تھانکس فور وانچنگ اللہ حافظ